اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں نفرت کے جدائی کے بہت پاورفل ایفیکٹیو وظیفہ کے متعلق بات کرنے والے ہیں ایک ایسا وظیفہ جو دو لوگوں میں شدید عداوت پیدا کرے گا ہر قسم کے ناجائز تعلقات کو ختم کرے گا دو لوگوں میں شدید عداوت نفرت پیدا ہوگی اگر دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات میں قائم ہیں ایسے رشتے کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ انشاءاللہ سو فیصد ایفیکٹیو ہے پاورفل ہے آزمودہ ہے جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بہت آسانی محصول ہو سکیں بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں خالق کائنات تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی اتحا فرمائے جو لوگ چینل کے ویورز ہیں سبسکرائب رز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیعر کرتے ہیں اللہ کریم سے خاص دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مراد پوری فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ آجلہ تفرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کے لئے اچھے روزگار کا سبب پیدا فرمائے ایسے تمام رشتوں کو ختم کرنے کے لئے جو ناجائز طور پر ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں یعنی اگر آپ کے شہر کا کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم ہے یا آپ کی بیوی کا کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم ہے یا آپ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا انسان آ چکا ہے ایسے تمام ناجائز رشتوں کو توڑنے کے لئے آج کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی سو فیصد افیکٹیو پاورفل ثابت ہوگا یقین کامل کے ساتھ جو طریقہ کار بتایا جائے اسی طریقہ کار کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سو فیصد استفادہ حاصل ہوگا باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اکیس مرتبہ سورہ الفیل علم ترکی ففاعل ربکا بے اصحاب الفیل اکیس مرتبہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اس کے بعد ایک سو اکیس بار اللہ رب العالمین کا پیارا نام یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جن دو لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان دو لوگوں کی تصاویر کو سامنے رکھیں اور ان تصاویر کے اوپر تین تین بار پھونکیں مارے اور ساتھ یہ کلمات کہیں ان دو لوگوں میں ناجائز تعلقات کی بنا پر نفرت پیدا ہو عداوت پیدا ہو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس تعلق میں قائم ہے وہ تعلق ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی نفرت ہوگی عداوت ہوگی جدائی ہوگی رشتہ ختم ہوگا اگر آپ کے شہر کا کسی کے ساتھ غیر تعلق قائم ہے اس کو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے یا پانی پر دم کر کے چھے دن تک اس وظیفہ کو آپ نے کھلانا ہے پلانا ہے وائف اپنے شہر کو کھلائے شہر اپنی بیوی کو کھلائے جس کا کسی غیر کے ساتھ تعلق ہے ایک دوسرے کو اس طریقہ کار کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ چھے دن تک کسی بھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلائیں یا پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے ناجائز رشتے کا توڑ ہوگا تعلق ختم ہوگا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو وزٹ کریں السلام علیکم